ہائی بیبے آج تو میں نہ تھک گیا ہوں سچی ہاں تو اسی لیے تو کہتی ہوں پتر نمازیں پڑھا کر دنیاوی کاموں میں اتنا سر کپائے گا تو تھک جائے گا اور ویسے بھی میں تجھ جیسے گواچے اور بھٹکے انسان نو کی سمجھا ہوں بیبے تو پھر شروع ہو گئی مجھے نہیں میں نے کتنی دفعہ کھایا مجھے گواچہ اور بھٹکے انسان نہ کھا کر اگر میں گواچہ اور بھٹکے انسان ہوتا نا تو کبھی گھر نہ آتا روز نوکری سے جا کے گھر واپس آتا ہوں نا گواچہ انسان کدھی گھر واپس آندا ہے نہیں آندا نا اوے پتر وہ تو تیرا میرے سے رابطہ ہے تعلق ہے اسی لیے گھر واپس آتا ہے اگنو پر والے سے تیرا رابطہ آج کل کم ہے کیا مطلب ہے بیبے تیرا اوے اللہ سے تھوڑا بہت تعلق رکھنا چاہیے وہ کیا تم لوگ کہتے ہوں گریزی میں اگنو اور نہیں کرنا چاہیے اس کو ضرورت پڑھتی رہتی ہے پتر مسیبت آئی پھر بھی تو اس کو پکارے گا نا وہی کام آئے گا نا پھر تھوڑا بہت رابطہ برقرار رکھنا چاہیے پتر اگر پوری نمازیں نہیں پڑھ سکتا تو صرف فرض پڑھ لیا کر پانچ وقت اس کے پاس اگر نہیں جا سکتا تو پھر ایک واری چلا جایا کر تیجھے ایک واری بھی نہیں جا سکتا تو ایک دن چھڑ کے ایک دن چلا جایا کر اور اگر تجھے یہ بھی کرنے میں موت پڑتی ہے تو پھر جمعے کے جمعے چلا جایا کر پھر اپنا نام حاضری میں ریجسٹر میں ضرور لکھویا کر بلکل تعلقات ختم کرنا چھنگا نہیں ہوں دا وہی کام آتا ہے پتر اس کے پاس جانا پڑتا ہے تو پھر کیوں نہ اس کے ساتھ ہم بنا کر رکھیں آنکھوں میں تھوڑی شرم رکھنی چاہیے وہ علام اور مالک کا رشتہ بندے اور آکھا کا رشتہ نباتے رہنا چاہیے یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے پتر موسیقی 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 موسیقی